بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی خواہش کی مطابق ان کے نکاہ میں شرکت کی نہ صرف نکاہ کی اس رسومات میں شرکت کی بلکہ نکاہ خانی کے فرائز بھی ان کی خواہش پر ساراں جان دیئے پھر اس کے بعد حافظ صاحب حسین رضوی صاحب شام کے وقت راولپنڈی پہنچے اور راولپنڈی میں بھی ان کا انتہائی پرتفاق استقبال کیا گیا اور وہاں پر بھی ایک کارکن کا نکاہ پڑھایا اور پھر ان کے نکاہ میں شرکت کی اور اس کے بعد حافظ صاحب حسین رضوی صاحب نے انتخابی مہم کا راولپنڈی سے آغاز کرتے ہوئے وہاں پر مرکزی دفتر پی پی ایک سو باسٹ کے دفتر کا افتتاہ کیا اور افتتاہ کے موقع پر بھی انہوں نے بڑا والحانہ خطاب فرمایا اور اس کے بعد جو آخری ان کی مصروفیت تھی رات کی جو ہمارے تک اپ ڈیٹ آئی ہے می بھی اس کے بعد بھی ان کی مصروفیت ہو انہوں نے ان ریلوے سٹیشن کے قریب اور سٹیشن کے ساتھ ساتھ لیاقت باقے بھی قریب ترین علاقہ میں ختم نبوت کانفرنس میں خطاب فرمایا اور اسی کانفرنس میں خطاب کے دران انہوں نے حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام اور ان کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ جب حاج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر ان کو رڈاکوں نے لوٹ لیا تو آپ نے جب ان سے سامان ساز و سامان لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس علاقے کے رہنے والے ہو لازم اشار کر راستو سے واقف ہو تو مجھے خدارہ یہ بتا دو آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں رہو مدینے کا مسافر ہوں تو مدینہ شریف کا رستہ کونسا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھاٹی اترو گے تو نیچے جاؤ گے تو آپ کو مدینہ شریف نظر آئے گا اس پہاڑ کی گھاٹی کو جب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ نے کراس فرما لیا تو پھر وہاں بار انہوں نے یہ شیر آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور نظرانہ پیش کیا مریندے ہن کٹیندے ہن پر رستے دے رستے توڑ پچیندے ہن یعنی آپ نے ڈاکوں کی شکایت نہیں لگائی آپ نے فرمایا بے شک میرے ساتھ ظلم و ستم کیا میرا زادے راہ تمام لوٹ لیا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کے گدا کو شارٹ کٹ رستے سے آپ کے ہاں پنچا دیا ہے تو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے یہ غالبا حافظ صاحب حسین رضوی صاحب نے جو ظلم و تشدد ہوا ہمارے ساتھ یا ان کو بے گناہ بے قصور کے عدو بند کی سوکتیں برداشت کرنی پڑی ان کے جواب میں یہ آپ کا جملہ جو ہے وہ کافی ہے اور بڑے دل والے اور بڑے ذرف والے لوگ ہمیشہ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ معاف کرنا جانتے بھی ہیں اور معاف کرنے کی سوچ کو ہمیشہ معاشرے کے اندر اپنے فالورز کے اندر ڈویلپ بھی کرتے ہیں لیکن فسادی نمبر 804 کا تذکرہ کریں تو پچھلے تین چار روز سے میاں عباد فروغ صاحب کے صاحب زادے کا انتقال ہوا جن کا تعلق لاہور سے ہے لازمان پورا پاکستان امت مسلمہ ان کے گرم میں برابر کی شریک ہے اور یہ شیر بھی کر رہے ہیں ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کے ساتھ دلی ہمدردی کر رہے ہیں تذیزت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا ان کے ملنے ملانے والے سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پر انتہا قسم کی سیاست کر رہا ہے تو پھر سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا پی ٹی آئی کے مخالف ایجنڈے والے لوگ سامنے آئے ان میں ٹی ایل پی کے کارکران بھی سامنے آیا اور پھر اس آج سالہ حافظ قرآن کا ذکر بھی آیا اس کی تصویر اور اس کی ویڈیو اور اس کا پلیز کو دیا گیا بیان یہ تمام چیزیں وائرل کی جا رہی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت تمہاری زبانیں گنگ تھیں کیا قرآن پڑھنے والا یا حافظ قرآن انسان نہیں ہوتا کیا وہ پاکستانی نہیں ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کا بچہ نہیں ہے یہ تمام چیزیں شیئر کی گئیں ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی ٹی وی کو جو کہ پروفیسر ڈکٹر یاسین ملک یاسین صاحب ہیں جو کہ حافظ صاحب حسین رضی صاحب کے ترجمان ہیں انہوں نے بڑے ٹکے سے جواب دی ہے وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کدھر گیا حافظ صاحب حسین رضی صاحب ٹرولیم اسنوار جو ہیں ان کے ریٹس اسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہی وہ طبقہ فکر ہے یہی وہ طبقے کے لوگ ہیں جب حافظ صاحب حسین رضی صاحب نے پروٹسٹ کال تھی تھی جب حافظ صاحب حسین رضی صاحب اپنی جماعت کو اپنے کارکنان کو سر پر کفن باندھ کر با پیادہ زمینی راستے سے کراچی سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تھے تو سوشل میڈیا پر پھر ان دو ٹکے کے یوٹیوبروں نے انتہا قسم کا مزاق پڑایا تھا دیکھتے ہیں تیل کیسے سستا ہوتا ہے پھر انہوں نے سستا کروا کے دکھایا بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں آئیں سامنے ہیں لیکن حافظ صاحب حسین رضی صاحب کو پتا ہے اس وقت اگر وہ اپنی توا نانیاں صرف کرتے ہیں اگر وہ اس وقت پروٹسٹ کال دیتے ہیں اپنے کارکنان کو نکالتے ہیں لازمان وقت کا پیسے کا ہر چیز کا زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں میں اور پھر حویلیاں کا سانحہ بھی مددد رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ہمارے کارکنان کو نہاک قتل ہو گھارت کی گئی اس پی ٹی اے کی طرف سے اور شہر پسند اناسر بھی پھر اپنے مقاصد ان تحریکوں سے ان لانگ مارچز سے حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو مددد رکھتے ہوگے اور ساتھ میں نگران سیٹ اپ سے کچھ منواہ بھی لیا جائے عرضی طور پر تو اس کی کیا سیگت ہے نائنٹی ڈیز کے بعد جب الیکشن ہونے ہیں تو جو آپ کو معایدہ ہے جو بھی آپ معایدہ کریں گے وہ ردی کی ٹوکریم جائے گا ان چیزوں کو مددد رکھتے ہوگے حافظ صاحب حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ اپنے کارکنان کے دلوں پر اپنی حکومت کو مزید مستقم کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں پر ایکی طرف اپنا نیریٹیپ پنچانے کی کوشی کر رہے ہیں اور دینی متین کا پیغام پھلانے کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اور کارکنان اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہیں پھر وہ اپنے دل کی پوری حسرتیں نکالتے ہیں حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کو پروٹوکول دے کر ان کے ساتھ محبتوں شکل کر کے اور ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی سب سے ٹرینڈنگ اور سب سے خوبصورت تفسیر جو سوشل میڈیا پر شایر کی جا رہی ہے اور وائرل کی جا رہی ہے بار بار ہر بندہ اس کو لائک دے رہا ہے کمیٹس کر رہا ہے شیئر کر رہا ہے وہ ہیں کریکٹر جناب حضرت بخدمت جناب مجھے الفاظ نہیں مر رہے ہیں ان کے لئے کون سے الفاظ یوز کروں کہ انہوں نے نموستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب تین ملین کا آپ نے اعلان فرمایا تھا کریکٹر خالی لطیف صاحب ان کے دست مبارک کو ایک عالم دین جو ہیں وہ بوسا دے رہے ہیں اور یہ اتنی خوبصورت تصویر خیال کی جا رہی ہے کہ ہر بندہ لائک کر رہا ہے ہر بندہ شیئر کر رہا ہے ہر بندہ اس کو اپنی وال پر لگا رہا ہے اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس کو اپنی وال پر یوز کروں گا یقینا یہ مستحق ہیں اس پروٹوکول کے جو پروٹوکول ان کو مذہبی حلقوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے جو پروٹوکول ان کو علماء کی طرف سے دیا جائتا ہے اور یہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے آپ کسی بھی تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں اگر آپ کو علاج شریف کے مہینے کے توصل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے آپ نے جنڈیاں بھی لگانی ہیں آپ نے لائٹیں اور کمک میں بہت سارے دہات میں اور شہروں میں لوگوں نے اپنے گروں میں اہلی عقیدت نے لگا دی دیا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگر خالی لطیف صاحب کے پاس ٹائم ہے تو ان کو اپنے ہاں بلائیں ان کو پروٹوکول دیں اور عالمِ کفر کو یہ پیغام دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے بلکہ محبت نہیں اظہار بھی کرتا ہے تو پھر امتِ مسلمان اس کو کتارہ بنا لیتی ہے اور یہ ایک پیغام دیں کہ امتِ مسلمان محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چان و مال اور تن مندن لٹانے والے ابھی ختم نہیں ہوئے وہ گودیں ابھی بھانچ نہیں ہوئیں یہاں سے ایسے نوجوان اور ایسے عاشقانِ رسول پیدا ہوتے ہیں آج کا بلاغ ختم ہوا مجھے دیجئے کا اجازت اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ